اسلام علیکم آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں آپ کو پیاز کا اچار بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں دال چاول پراتھے کے ساتھ تو چلیے جی سے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھوٹے چھوٹے پیاز آپ نے لینے ہے اسے میں نے چھیل لیا اب اسے ہم پانی میں ڈال کے رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ اس پہ کافی پیاز کی جو اپنی کرواہت ہوتی ہے تو وہ نکل جائے آدھا گھنٹہ اسی طرح پڑھے رہنے دیں گے بعد میں ملتے آدھا گھنٹہ ہو گیا پیاز کو ہم نے بھگو کے رکھا ہو گیا تو اب اسے ہم نکال لیں گے چھنی میں ڈال لیں گے پیاز کو ہم نے خوشک کر لینا ہے کسی کپڑے کی مدد سے تاکہ اس کا پانی جو ہے ایکسٹرہ وہ سارا نکل جائے پیاز ہمارے خوشک ہو چکے ہیں اب اسے ہم نے کٹ لگانا ہے اس والی سائٹ پہ ہم تھوڑا کٹ لگائیں گے لیکن نیچے سے ہم نے جھوڑے رہنے دینا ہے اس طرح ہم نے کٹ لگانے ہے تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں اندر تک چلے جائیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بار پھر کر کے دکھا دیتی ہے اس طرح چھوڑی کو آپ نے نیچے تک نہیں لے کے جانا نیچے سے جوڑا رہنے تھے اسی طرح ہم نے سارے کٹ لگا لینا ہے تھوڑی سی ہمیں ہریمچ چاہیے تقریباً پندرہ سے بیس ادر ہم نے ہریمچ لی تھی اور اسے میں نے درمیان میں سے ایسے کٹ لگا لیا ہے تاکہ اس میں بھی مسالے جو ہیں اچھی طرح چلے جائیں اب کچھ مسالوں کو ہم نے ڈرائی روز کرنا ہے اس کے لیے میں نے ادھر پہن لیا گیا سون کر دیں گے میڈیم لو فلیم رکھیں گے اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اچاری رائی دو ٹیبل سپون اس میں ہم سون فیٹ کریں گے سابود ایک ٹیبل سپون میتھی دانا اب ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈرائی روز کرنا ہے ڈرائی روز کرنے سے مسالے میں خوشبو جو ہے وہ بھڑ جاتی ہے اور چار میں اس کا فلیور جو ہے بہت ہی زبردست آتا ہے تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور بہت اچھی مہ کانا شروع ہو گئی ہے تو چولہ بند کر دیتے ہیں اس سارے مسالوں کو گرینڈر میں ڈال کے آپ نے دردرا سا پیس لینا ہے اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ کنڈینڈے میں بھی اسے کوٹ سکتے ہیں مسالوں کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اب ادھر ہم نے سرسو کا اوئل لیا ہے ایک پاؤ اور اسے ہم گرم کریں گے گرم کرنے کے لیے ادھر میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں یہ سارا اوئل ہم نے ڈال دینا ہے گیس میں نے اون کر دیا ہے میڈیم لو فلیم رکھیں گے زیادہ تیز ہم نے آنچ نہیں کرنی ورنہ جو سرسو کا اوئل ہے اسے آگ لگ جاتی ہے تو دھیان سے اسے آپ نے گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں سے جو دھوئے وہ نکلنا شروع ہو جائے اسی لیے ہم سرسو کے اوئل کو پکا کے اچار میں ڈالتے ہیں کیونکہ سرسو کے اوئل میں کافی تیزی ہوتی ہے تو اوئل کو گرم ہونے دیتے ہیں بعد میں ملتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اوئل ہمارا کم ہے تو جلدی گرم ہو جاتا ہے اس میں سے دھوئا نکلنا شروع ہو گیا ہے چولا ہم بند کر دیتے ہیں اور تیل کو ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب تک اوئل تھنڈا ہو رہا ہے تو ہم مسالے مکس کر لیتے ہیں ادھر ایک بول لیں گے اور یہ جو ہم نے مسالے روست کیے تھے اور اسے ہم نے کوٹ لیا تھا یہ سارے اس میں ایٹ کر دیں گے اب اس میں کچھ پیسے ہوئے مسالے ایٹ کریں گے لالوچ کا پورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں حلدی پورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون گرہ مسالہ پورڈر ڈالیں گے ایک ٹی سپون کولنجی اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون اسے ہم نے کوٹنا نہیں اسی لئے ہم نے اسے بعد میں ڈالا ہے اب ان سارے مسالوں کو مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اسے آپ چک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک میچ کم لگے تو آپ ڈال بھی سکتے ہیں اویل ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو اب تھوڑا سا اویل ہم اس مسالے میں ڈالیں گے تقریباً ہاف ہم ڈال دیں گے ہاف ہم بعد میں ڈالیں گے اب اویل میں سارے مسالے جو ہم نے مکس کر دینا ہے اب یہ جو ہم نے پیاس کو کٹ لگا کے رکھا ہے یہ اس میں ڈال دینا ساتھ ہی حریمیچ ایٹ کر دیں گے اور ساری چیزوں کو ہم نے مسالے کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ حریمیچ کے اندر پیاس کے اوپر سارا کوٹ ہو جائے تو جب تک میں اسے کوٹ کر رہی ہوں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر اور لائک کیجئے جتنا اچھی طرح آپ مسالہ اس کے اندر مکس کریں گے تو اتنا ہی اچھا اس میں فلیور آئے گا بہت یہ تیسٹی اچار تیار ہوتا ہے خاص کر آپ گرمیوں میں اسے بنائیں اب اس میں سفید سرکہ ایٹ کریں گے تیر ٹیبل سپون سرکے سے ہمارا اچار بھی خراب نہیں ہوگا اور اس میں خٹاس بھی پیدا ہو جائے گی اب اس کو بھی ہم نے پیاس کے ساتھ مکس کر دینا ہے اب اچار کو ہم نے کسی بوٹل میں جار میں بھرنا ہے تو اس کے لئے میں نے ادھر کانچ کا جار لیا تھا اسے اچھی طرح واش کر کے میں نے سکھا لیا ہے سوکے کپڑے سے آپ نے اسے اچھی طرح ساف کر لینا ہے تاکہ پانی اس میں بلکل نہ ہو تو یہ جو اچار ہم نے بنایا ہوا ہے یہ اس میں ایٹ کر دیں گے سارا اچار ہم نے بوٹل میں بھر لیا ہے تو اب باقی کا جو اوئل ہے یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہوا ہے اور تھنڈا کر کے ہی آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے تاکہ اوپر تک جو ہے وہ علاج ہے اور اچار جو ہے مرب خراب نہ ہو تیل ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈکن لگا دیں گے اور اسے ہم دھوب میں بھی رکھ سکتے ہیں دو سے تین دن کے لئے اور یہ اچار جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا تین سے چار دن میں کھانے کے قابل تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز شیئر اور لائک کیجئے بل ایکن دبائیے تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ